ڈسٹرک ہیلت افیسر زلہ بیمبر کی ڈیپٹی ڈرگ کنٹولر کے ہمراہ غیر قانونی اتائی ڈاکٹروں کے خلاف زلہ بیمبر کی تینوں تحصیلوں میں مہم جاری بغیر ڈرگ سیل لائسنس اور کنٹرول لائن کے قریب دیہات میں غیر قانونی پریکٹس کرنے والوں پر پبندی لگا دی گئی ڈی ایچو ڈاکٹر مہبوب نے کہا کہ میڈیکل سٹورز پر ڈاکٹری نسکہ کے بغیر دوائی فروخت نہیں کی جا سکتی لیکن لوگوں نے جگہ جگہ کلینکس بنا رکھے تھے بنیادی طور پر یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدویات کا ڈرہ ہے پیچھے ڈرپ سٹینڈ ہیں بیڈز ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ قانونی طور پر جو ہے نا عام میڈیکل سٹور آلے کانونی ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتے میڈیکل سٹور کا جو لیسنس ہم جاری کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹری نسکہ پر دوائی فروخت کرنی ہے لیکن اس کا ناجائج استعمال کرتے ہوئے دوگوں نے جگہ جگہ کلینکس جو ہیں وہ بنا رکھے تھے ابھی تک بھی ظاہرہ ان کی موجود ہیں کافی سارے لوگ ان کے خواب ہم نے کاروائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہی بھی آج کی بات نہیں ہے کوئی تین ماہ سے چل رہا ہے اسی دوران ہم نے کچھ بڑی کمپنیز کے ڈسٹریبویٹر ہیں ان کی گاڑیاں بھی ہم نے اس کو چیک کیا کچھ کو قبضیں ملیا ہماری کو انڈر ابزرویشن رہی پھر ان کا جو ریکارڈ سامتر دو سے ہم نے ضبط کیا ہے ان کی میڈیسن بھی جو وہ لے کے اور ڈرگ اسپیکٹر صاحب جو اس کے تحت ضابطہ اس کو پراسس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دوسرا بات یہ ہے کہ زلہ بھنبرگ میں جو ہے بہت زیادہ عام دورفت ہے گجرات سے جیلم سے اور پورا ایریا جو ہے میرپور سے بھی جو بھی ڈسٹریبویشن کا جو نظام ہے ڈرگ کا اس کو مکمل خواہ وردی کرتے ہوئے براہ راست دوائیں ہیں جو ہمارے زلے میں ان کی عام بہت زیادہ تھی اس حالے سے ہم نے کافی محنت کی ہے ہماری دین نے کافی کوشش کیا ہے ٹیسٹنگ کے لئے بھی اور یہ سلسلہ بھی جاری یہ غارش پہ مزید جانا ہوئے آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بریف کرتے رہے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ جو ہمارے محنت میں پہ ہمارے لوگوں پہ اعتماد رکھیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر دینا کہ شاید ہم کو اس طرح کی کسی مخصوص بندے کے خلاق یا ایک اس کے خلاق پورے زلے میں یہ تاروئیں جاری ہیں اور اس میں ہمیں عوامی تعاون کی بہت ضرورت ہے آپ سے یہ غارش ہے کہ لوگوں میں آگا ہی مہم تعداد کریں لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو ہے پروپر جگہ سے صحیح جگہ سے اور اچھی کوالیٹی کی میڈیسن جو ہے وہ آپ استعمال ملائیں ڈیپٹی ڈرک ٹنٹرولر محمد فردوس نے چھاپا مار ٹیم کی کاروائیاں بتاتے ہوئے کہا کہ جنسی عدویات نشاور عدویات ڈینٹل کی غیر قرونی عدویات چھاپا مار کر قبضہ میں کر لی ہیں اور موبائل ڈاکٹرز کے آزاد کشمیر داخلے پر پبندی بھی لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنے کلینک پر اپنا جو ہے پی ایم ڈی سی کا ریجسٹریشن جو سرٹریٹ ہے اس کی کاپی ایک اپنے کلینک میں ضرور لگا کے رکھیں اسی طرح جو خیم ہیں جو کالیفائیڈ خیم ہیں جو کالیفائیڈ ہومیوپیٹس ہیں وہ اپنے لائسنس کی ریجسٹریشن کی کاپی جو ہے اپنے کلینک میں ضرور لگا کے رکھیں اور باقی عواموں ناس سے میری یہ سپیشل ریپیسٹ ہے کہ وہ سستے کم قیمت کی وجہ سے کسی بھی اتائی کے ہاتھ میں نہ اپنا علاج کروائیں اس کے نتیجے میں فوری طور پر تو نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کے جو ہیں گردیں فیل ہو سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی مازوری اور کوئی بھی موت بھی ہو سکتی ہے ان کے غلط لائی کے استعمال سے ان میڈیکل سٹورز اور اتائی ڈاکٹروں پر محکمہ صحت کی جانب سے پبندی کے علاوہ عدویات سپلائی کرنے والے ڈسٹریبیوٹرز پر بھی بغیر جسٹر زلہ میں عدویات کی فروخت بند کروا دی گئی ہے اور بغیر میڈیکل سیل لسائنس کے عدویات میڈیکل سٹورز پر دینے پر ان کے خلاف ڈراغ ایکٹ 1976 کے تحت قانونی کاروائی بھی کی جائے گی